تو فرینڈز السلام علیکم تو فرینڈز اس ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں وٹس اپ کے بارے میں ایسے چیزوں کے جو کہ آپ جانتے ہی نہیں تو سب سے پہلی بات جب آپ اپنے ایک ایب بنایا اب آپ چاہتے ہیں کہ لوگ اس کو ڈاؤنلوڈ کریں تو آپ کیا کریں گے اس کے ایڈورٹائزنگ کریں گے اور اس کے لئے آپ پیسے خرچ کریں گے تاکہ جگہ جگہ اس کے ایڈز آئیں اور لوگ اس کو ڈاؤنلوڈ کریں اور اس کے ڈاؤنلوڈ بڑے ہیں لیکن وٹس اپ نے ایک روپایا بھی ایڈورٹائزنگ پہ نہیں لگایا بڑی حیرانی کی بات ہے لیکن ایک روپایا بھی اس نے ایڈورٹائزنگ پہ نہیں لگایا کیونکہ وہ ایک بات میں بہت زیادہ پہلی مشہور ہو چکا تھا اور اس کے علاوہ اس کو ضرورت ہی نہیں تھی ایڈورٹائزنگ پہ پیسہ لگانے کی وہ بات میں درمیان میں بتاؤں گا اس کے لئے آپ ویٹ کریے اچھا اس کے بعد جو ہے کہ وٹس اپ جو ہے وہ کس کی ملکی آتا ہے آج کل جب آپ وٹس اپ کھلتے ہو تو نیچے لکھا ہوگا جی اپ پروڈکٹ بائی فیس بوک ملک فیس بوک نے اس کو خرید لیا ہے حالانکہ گوگل جو ہے وہ بڑا چلاک کمپنی ہے جب یوٹیوب اس کی ابھی شہرت بنی رہی تھی یوٹیوب کی تو گوگل نے بہت ہیوی رقم دیکھے جی وہ ان سے یوٹیوب وہ لے لیا تاکہ کہتے ہیں گوگل کی شہرت اور بڑی ہے اچھا جب یہ وٹس اپ بہت اس کی شہرت بڑھ رہی تھی ٹھیک ہے تو گوگل نے دس بلین ڈالر کا خریدنے کا فیصلہ کیا لیکن جو فیس بوک تھا وہ اس سے بھی زیادہ چلاک نکل اور اس نے انیس بلین ڈالر کا سودہ کیا اور اس سے جیسے جو وٹس اپ ہے وہ فیس بوک کو مل گیا اب بات یہاں آتی ہے کہ وٹس اپ کیوں یہ دونوں کمپنیز جو ہیں اس کو خریدنے پر امادہ تھی کیوں اس کو تیار تھی کہ وہ اس کو خریدیں اس میں سے کیا خاص بات تھی کیونکہ اس میں یہ خاص بات تھی کہ اس کے اندر جس کی وہ مل کیا تھی کیونکہ وٹس اپ دنیا کا پہلا ایسا مسینجر ہے جس میں ایڈز نہیں آتے ایڈز سے مراد ہے کہ آپ پہلے یوٹیوب کی جب ویڈیو کھولیں گے تو پہلے جی ایک پانچ سیکنڈ کا ایڈ چلے گا وہ ایڈ دیکھنے کے بعد ہی آپ ویڈیوز کو دیکھ پائیں گے وہ ایڈ اس لئے ہوتے ہیں کیونکہ ان ایڈز سے اس ایپ کی کمائی ہو رہی ہوتی ہے تو جو وٹس اپ ہیں اس کے اندر کوئی ایڈ ہے ہی نہیں 1% بھی ایڈ نہیں ہے جس کے وجہ سے اس کی شہرت بہت بڑھ گئی اور تقریباً ایک سال کے اندر اندر ہی یہ بہت زیادہ اوپر چلا گیا اور جس نے وٹس اپ کو بنایا تھا وہ تو بلین ایر بن گیا ٹھیک ہے تو یہ ایڈز نہ ہونے کی وجہ سے بہت مشہور تھا اور گوگل اس کو اس نے خریدنا چاہتا تھا کیونکہ کسٹومر پہلے ہی ایپ کی تلاش میں تھے جس میں ایڈز نہ ہوں وہ فوراں کھولیں میسیج کریں میسیج دیکھیں اور اس کو بند کر دیں ٹھیک ہے اور گوگل اگر اس کو خرید لیتا تو ظاہری بات ہے گوگل کی شہرت کو پر لگ جاتے اور جو فیس بک ہے اس نے اس کو وٹس اپ کو جب خریدا تو فیس بک کی جو شہرت اس کو چار گناہ زیادہ اس کی شہرت انکریز ہوگی اور اس کی ڈاؤن لوڈز میں وٹس اپ کی تو ڈاؤن لوڈ انکریز ہوئے سو ہوئے لیکن جو نیچے وارٹر مارک آتا ہے نا آپ پروڈکٹ بائی فیس بک کہ فیس بک نے اس کو خرید لیا ہے تو اس کے فیس بک کے جو ڈاؤن لوڈز ہیں وہ بھی چار گناہ بڑھ گئے تقریباً ایک بلینڈ ڈاؤن لوڈز ہے جس سے وہ اب فیس بک پہ اگر آپ بلے شوٹ پہ دیکھیں تو میرا خیال سے پانچ سے آٹھ بلینڈ ڈاؤن لوڈز تو ہوں گے ہوں گے ٹھیک ہے اب اس کی وجہ سے ہر کمپنی اس کو خریدنے کے لیے تیار تھی جو کہ اب فیس بک کے پاس ہے اچھا اس کے بعد جی اب ایک منٹ میں ہر منٹ وٹس اپ سے کتنے میسیجز ہو رہے ہیں آپ نے کبھی سوچا وٹس اپ سے ایک منٹ میں تقریباً دس میلین یعنی ایک کروڑ مسیجز کیے جا رہے ہیں اچھا ایک اور بات یہاں آتی ہے کہ اچھا فیس بک نہ وٹس اپ پہ ایڈز سلتے ہیں نہ کچھ ہوتا ہے تو اس کا کیا فائدہ ہے وٹس اپ کا ٹھیک ہے یہ وٹس اپ کیوں بنایا گیا ہے مفتمی ساروں کو چیزیں دے رہے ہیں یہ کیا وجہ ہے تو آپ کو شاید نہ پتا ہو کہ جو وٹس اپ ہے اس کے اندر بہت سارا ڈیٹا سٹور ہوتا ہے اور وہ ایک پارٹیکولر جگہ ترینڈز کا پتہ لگا لیتا ہے کہ یہاں کا یہاں کونسی چیز سب سیادہ مشہور ہے اب ترینڈز کا پتہ لگانے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ آپ کا جو آپ میسیجز کر رہے ہیں وہ آپ کا ڈیٹا چوری کر رہا ہے ڈیٹا چوری نہیں کر رہا لیکن وہ آپ کے ترینڈز کا پتہ لگا رہے ہیں مثال کے طور پر ایک علاقی میں پاکستان میں آج کر فری فائر کا بہت ترینڈ چلا ہوئے اب ہر بند ایک دوسری کو میسیج کر رہا ہے کہ یار وہ فری فائر میں میں نے وہ کمپلیٹ کر لیا اچھا وہ اتنا اچھا ہے وہ فری فائر فری فائر وہ لفظ اتنی دفعہ آ گیا کہ وہ اس نے ایک ترینڈ کا پتہ لگا لیا وٹس اپنے اور وہ ترینڈز کیا کرتا ہے کہ وہ گوگل ترینڈز ایک پوری ویب سائٹ ہے ایک پورا اس کا سمجھیں حصہ ہے گوگل کا گوگل ترینڈز اس کے اوپر سارے ترینڈز آیاتے ہیں اور کریٹرز بڑے بڑے کریٹرز ان ترینڈز پہ کانٹینٹ بناتے ہیں اور اس سے گوگل کو بہت فائدہ ہوتا ہے ٹھیک ہے اور گوگل سے اس کو ارننگ ہوتی ہے گوگل کو جس کی وجہ سے جو ہے وٹس اپ وٹس اپ اس لئے بہت مشہور ہے اور وہ اتنے وٹس اپ سے بھی ارننگ گوگل کو فیس بک فیس بک کو ہو رہی ہے جس سے سمجھیں آپ جو ایڈز لگا کے جو اپس اپنی کمائی کرتے ہیں اس سے بھی زیادہ ہے کیونکہ اس کے ٹرینڈز نکالنا بہت مشکل بات ہوتی ہے اور وٹس اپ نے وہ کام کر لیا ہے اچھا تو ایک اور بات بڑی مشہور ہے کہ ایک جو وٹس اپ یوزر ہے وہ دن میں on average 23 times وٹس اپ کو اوپن کرتا ہے 23 times ٹھیک ہے 23 times اور ایک مزے کی بات اور بھی ہے کہ اتنی ورڈ کی پاپولیشن نہیں ہے جتنے اس کے ڈاؤنلوڈ ہیں اچھا ہی وہ کیسے ورڈ کی پاپولیشن آج تقریبا 7 billion ہے لیکن وٹس اپ کے ڈاؤنلوڈ 10 billion کیسے ہیں سوچنے کی بات اور یہ ہے کہ تقریبا 25% لوگ ایسے ہیں جن کے پاس دو یا دو سے زیادہ موبائل اور ان سب نے وٹس اپ کو ڈاؤنلوڈ کیا ہوئے اور اکثر لوگ جو ہیں اس کی اتنے اپ ڈیٹز آتے ہیں کہ اپ ڈیٹز جب آپ اپ ڈیٹ پہ کلک کرتے ہیں تو وہ بھی ایک ڈاؤنلوڈ کاؤنٹ ہو جاتا ہے جس کے اس کے 10 billion ڈاؤنلوڈ کمپلیٹ ہو گئے ہیں تو فرینڈز امید آپ کو ویڈیو اچھے لگی ہوگی اگلی ویڈو میں ملیں گے اللہ حافظ